موسیقی 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 السلام علیکم آفاق فاروق کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں ابھی ابھی خاص آپ کی تقریر ختم ہو ہی ہے چند لمحات پہلے اور میں حیران ہوں اور بہت پریشان بھی ہوں کہ یہ ڈیلوجن یہ رومینس اور یہ مکاری مجھے کہنے دیجئے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے اور اس ملک کا کیا انجام ہونے جا رہا ہے بہت لمبی تقریر ہے میرے پاس کی سالے صفحے بھرے ہوئے ہیں میں نے ایک ایک لفظ خان صاحب کا لکھا ہے کہ رحمت العالمین اتھارٹی کیوں بنائی جا رہی ہے کہ سیرت نبی یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ سیرت نبی کے بارے میں ہم سب کو پتا ہونے چاہیے کہ حضور کیسے تھے ان کی امانہ صداقت اور ان کی سچائی ان کا رہن سہن ان کا لین دین جو ہم سب کو 99% لوگوں کو مسلمانوں کو اکثریت میں پتا بھی ہے جو بالغ ہیں اور ہونے چاہیے بہت اچھی بات ہے یہ بھی اچھی بات ہے کہ کرپشن ختم ہو چوری ختم ہو لوٹ مارک ختم ہو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ کاروبار بڑھے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ملک میں امن ہو دہشتگردی ختم ہو انتہا پسندی ختم ہو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایکسپورٹ بھی بہت بڑھے اور ہم اپنے اپنے فصلیں اگانے میں بھی کامیاب رہیں آگے بڑھیں اور ہماری اپنی پروڈکشن بھی ہو تاکہ ہم زیادہ چیزیں دنیا میں امپورٹ کر سکیں مگر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بولا جائے دھوکہ دیا جائے اور غلط بیانی سے کام لیا جائے اور ایک سینیریو کھڑا کیا جائے تحریک ادم اعتماد کو دیکھتے ہوئے یا اپنی ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگلے ڈیڑھ سال میں تو کہتے ہیں کہ جو وہ کر کے دکھائیں گے جو سیتالیس چوہتر سال میں نائنٹین فورٹی سیون سے نہیں ہوا مگر جو چار سال گزر گئے پونے چار سال اس میں کیا کیا وہ بہت غور طلب ہے اور خان صاحب ایماندار ہیں ان کی ٹیم ایماندار ہیں درجنوں واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں مگر اس سارے معاملے کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ رات سے بلکل اچانک ایسے ویڈیوز اور ایسے سکرپٹ آنا شروع ہو گئے کہ خان صاحب کے خلاف امریکہ سالسیشن کر رہا ہے مغرب سالسیشن کر رہا ہے ویڈیو آ رہے ہیں کہ خان صاحب کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور ان کا خیال رکھا جائے بتائیں وہ ڈینیل مارکی کی کتاب کے حوالی دیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے نہیں بڑھنے دینا ہے اور مختلف چیزیں ہیں کہ کیسے یوکرین خان صاحب گئے اور کیسے امریکہ نے دباؤ ڈالا اور کیسے سی پیک کو ختم کر کے روس کو اور پاکستان کو ختم کرنے کی سالسیش ہو رہی ہے درجنوں پوسٹ ہیں اور جو کرنے والے ہیں میں ان میں سے اکثریت کو پہچانتا ہوں کہ اہل یوز سے ہیں ریٹائر فوجی ہیں پھر اس کے بعد خان صاحب کی تقریر میں معاملہ صاف ہو گیا پھر وہی یورپی یونین پہ تنقید کہ میں نے جو پہلے کہا تھا میں اس پہ قائم ہوں اور میں نے ٹھیک کیا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کو خط لکھا ہم کوئی کمی کمار ہیں ہم کوئی گئے گزرے ہیں ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں مگر ہم اپنی شرائط پہ چاہتے ہیں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے مگر امریکہ کہاں سے آ گیا ہے کہاں امریکہ نے آپ پہ دباؤ ڈالا ہے آپ نے سپیشل اسٹیٹس لیا ہوا ہے یورپی یونین سے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر وہ آپ کو فیور کرتے ہیں وہ فیور واپس سپ کر دیں اور پھر جو چاہے کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فیور بھی مانگیں گے آپ نیوٹرل بھی رہیں گے آپ اپنے لیے تو نیوٹرل ہیں مگر آپ اپنی عوام سے کہہ رہے ہیں دب اشاروں میں فوج کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر برائی ہو رہی ہے اور آپ چھپ رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نیوٹرل رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کہ اچھائی یا برائی میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا تیہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ آگے جائیں گے خان صاحب اس ملک پہ رہم کریں پھر اس سے پہلے شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ اہلِ حافظ آباد سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں تین سوال لے کر آئے ہوں کہ کیا تمہارے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیتے ہیں انہیں ووٹ خان صاحب کے خلاف دینا چاہیے کیا خان صاحب کو چلے جانا چاہیے اور کیا تم ڈی چوک آوگے خانہ جنگی تو کھیلیں گے نہ نہیں کھیلیں دیں گے کسی کو اگر جس طرح مولانا فضل الرحمان نے ابھی کہا ہے خان صاحب کی تقریب سے پہلے کہ اگر یہ ڈی چوک آئیں گے تو ہمارے لوگ بھی پھر پورے پاکستان سے آئیں گے اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ میں نے ایک گھنٹے میں پاکستان بند کر دیا تھا آپ درہ تصور کریں کیا مندر بننے جا رہا ہے کیا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں خان صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ تاریخ کے حوالوں کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے کیسے افسارہ گڑھا جا رہا ہے کیسے رومینس پیدا کیا جا رہا ہے کیسے ملک میں جہاں پچیس فیصد آبادی بھی وہ پڑی لکھی ہے جو دسخط نہیں کر سکتی انگوٹہ لگاتی ہے اس ماحول میں یہ قصے سنائے جا رہے ہیں جو گزشتہ بیر سال سے دہشتگردی کا شکار ہے جہاں ایک قیامت ڈھا دی گئی ہے انتہا پسندی کی جہاں مذہب کا نشہ پلا کر سلا دیا گیا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے زیاؤلک کے دور سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس وقت کی دو بڑی سپر پاور رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کو خط ٹکھا کہ میں تمہیں سچ کی دعوت دیتا ہوں میں تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں وانہ سوچ لو پھر تباہی تمہارا مقدر ہوگی انہوں نے امداد نہیں مانگی انہوں نے قرض نہیں مانگا بلا شباہ شہی تھا اور پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر وہ دون اطاق پتے ہیں دس سال میں سرنگو ہو گئی مسلمانوں کے سامنے آپ وہ مسلمانیں خواہم آپ کے قصے اگر میں سناوں ابھی تین چار سال پہلے تک کہ آپ ہر مسلمان پاکستانی سپیشلی یہ ساؤت ایشیا کا مسلمان ساٹھ ہوتے ہی آقا مدینے ملا لو مطلب پہلے پہ سب کچھ ختم ہو گیا آپ نے ساری زندگی یہ یاشی کی ایش کیے گھومیں پھریں آپ کی تو ویڈیوز موجود ہیں آج نوجوانوں کو آپ کیا تربیت دے رہے ہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں اسوہ حسنہ پر اور سیرت النبی پر اور آپ زندگی کے معاملات بھی چلائیں مگر آپ انہیں چورن بیچ رہے ہیں نشہ بیچ رہے ہیں آپ تو خود خدا نہ خالتا ثبوت موجود ہیں کہ آپ تو نشہ بھی کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو کیا کیا موجود نہیں ہیں اور اب تک کرتے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ جب خان صاحب تحریک عدلیہ بحالی میں گرفتار ہوئے تو انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن آفیسر نے اور جو لے کر گیا اس نے کہا تین دن میں ہمیں یوں چھوڑنا پڑا کہ خان صاحب کو جن چیزوں کی علت ہے وہ تھانے میں پروائیڈ نہیں ہو سکتی تھی وہ جیل میں نہیں مل سکتی تھی خان صاحب آپ کیا جھوٹا بات دکھا رہے ہیں اور یہ جو آپ کے ساتھ لوٹے ہیں چور ہیں وہ غلام سرور جو آج یہ کہتا ہے کہ میرا جی کرتا ہے کہ جہاں یہ سارے جمع ہوں اپوزیشن والے میں وہاں خود کچھ بمبار بن جاؤں وہ جس نے پی آئی اے کو تباہ کر دیا جو ہر حکومت میں رہا وہ کب نہیں رہا یہ سارے لوٹے آپ جمع کر کے بانمتی کا کنبہ جمع کر کے آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں آپ ساڑھے تین سال میں کچھ بھی نہیں دے سکے کیا دیا بتائیے نا آپ آپ کہتے ہیں ڈیرھ سال کے اندر آپ سب کچھ بنا دیں گے آپ دس ڈیم بنا رہے ہیں مگر کوئی ایک ڈیم تو دکھا دیں جو بنا ہوا ہو آپ بیس ہزار کا قرضہ لے چکے کمال ہے خان صاحب آپ کی باتیں میں تو حیران ہو رہا ہوں پڑھ پڑھ کر اور جو سنی اور امہ دوبارہ لکھنے کے بعد جو پڑھ رہا ہوں تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں خدار بچانے کے لیے اور اخددار بھی وہ آج آپ ترلے کر رہے ہیں جنہیں ڈاکو کہتے تھے جنہیں چور کہتے تھے آپ التاہ حسین کو کہتے ہیں کہ جناب میں نے بیس سفیروں کے سامنے بیٹھ کے شیری مزاری بھی تھی اور شاہ محمود قریشی بھی تھا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ہمارے ہاں چار سوڈرون مارتے ہیں اور بغیر ثبوت کے مارتے ہیں ہمارا ایک دہشتگرد تیس سال سے آپ کے ہاں بیٹھا ہے جس نے کراچی میں حق سیکلوں ہزاروں لوگ کو مار ڈالا کس عدالت نے سزا دی یہ تو بتائیے کہاں دہشتگرد ثابت ہوا آپ کی ریاست لے کر گئی تھی آپ لے کر گئے تھے لندن میں آپ شکر سکھا گئے عدالت نے وہاں بری کر دیا آپ جو کہیں وہ لوگ مان لیں اہم کی اہم جس فوج کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دس سال اس فوج نے اس کے ساتھ کام کیا کراچی کا سانہ کروایا ساٹھ لوگ مرے آج وہ سب پاک ساف ہو گئے آپ پاک صاف ہو گئے آپ نے گناہوں سے توبہ کر لی باقی کسی کے گناہ معاف نہیں ہو رہے سیاست میں نواز شیف بھی چور ہے زرداری بھی چور ہے مولانا فضل الرمان بھی ڈیزل ہے کسی کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں تو کسی کی کچھ ہو رہا ہے ایک آپ سچے ہیں آپ کے ساتھ چور بیٹھے ہیں چینی چور بھی بیٹھے ہیں آٹا چور بھی بیٹھے ہیں سبسنڈیاں کھانے والے بھی بیٹھے ہیں آپ بزار کو ہٹانے پہ بھی تیار ہو گئے ہیں سب کچھ ہے مگر آج آپ فوج کو بھی دھمکیاں دے رہیں عوام کو بھی ڈراؤ رہیں اپوزشن کو بھی ڈراؤ رہیں دنیا کو بھی ڈراؤ رہیں اور خبریں پھیلوا رہی ہیں کہ مجھے مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں مگر عوام نیوٹرل نہ رہیں فوج نیوٹرل نہ رہیں صرف آپ کو ہاں کے نیوٹرل رہنے کا میں اس تقریر کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ آنکھیں کھول کے غور سے دیکھئے منظر کو یہ ایک زدی آدمی ہے یہ نرگستیت کا شکار اس نے کبھی جنگی میں نہ نہیں سنی آپ اگر میرے پرانے ویڈیو چیک کر لیں اختدار میں آنے سے پہلے میں کہتا رہا ہوں یہ پالیمانی جمہوریت کو تسلیم نہیں کرتا یہ پہلے دن سے کہتا تھا جب میں آنگا مجھے پتا ہے نظام کیسے چلانا ہے اسی لئے آج اسپیکر سے کہلوارا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی کسی پالیمانی جمہوریت میں اسپیکر اس طرح بات کر سکتا ہے بول سکتا ہے دو مند میں لوگ عدالت جا کے فارغ کروا سکتے ہیں مگر وہ بابانگ دولہ نے اعلان کرتا ہے چیلنج کرتا ہے کہ لے کر آؤ دکھاؤ وہ اسپیکر اس کی موجودگی میں تحریک عدم اعتماد کا ووٹ پڑھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں ڈی چوک پر لوگ دیکھیں اگر آپ کے پاس خان صاحب ایک سو بہتر لوگ ہیں جیسے آپ نے ابھی تقریر کے آخر میں بھی کہا کہ فکر نہ کرو حکومت کہیں نہیں جاری میں ان تین چوے جو میرا شکار کرنے نکلے میں ان کا شکار کروں گا تو خان صاحب ایک سو بہتر ووٹ لے آئی ہے نا پورے کر دیجئے ڈی چوک پر مجمع کیوں لگواتے ہیں وہاں آپ خانہ جنگی کیوں ملک میں کروانا چاہتے ہیں اگر آپ جلسہ کر سکتے ہیں تو دوسرے بھی جلسے کریں گے اگر آپ ڈی چوک بند کریں گے جو آپ پہلے بند کر چکے ہیں آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا آپ نے اہوان پرائم ایسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا آپ نے کیا نہیں کیا خان صاحب کچھ تو لحاظ کریں یہ قوم پہلے ہی مر رہی ہے آپ بڑے بہادر ہیں آپ امریکہ کو مغرب کو سمجھتے ہیں یہ درست ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ چوروں ڈاکنوں کو امریکہ مغرب میں بہتر نہیں سمجھا جاتا انہیں پتا ہوتا ہے سب کچھ آپ کی ایجنسیاں آپ کو نہیں بتاتی ہیں پہلے والوں کو بھی بتاتی تھی ایجنسیاں کہ کون کیا کیسا ہے کیا لے کر آ رہا ہے کیا دے کر جائے گا آپ گزشتہ چار ساتھ سے صرف بھیق پر بھیق مانگ رہے ہیں آپ کی پوری زندگی بھیق مانگتے گزری ہے آپ کہتے ہیں کہ قوم کو اوپر اٹھا دیں گے مان جو مشرف کے ساتھ بھی تھا آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایئر سپیس یونیورسٹی بنائے گا اور جہاز بننا شروع ہو جائیں گے آپ خود کفیل ہو جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ چین نے آپ کو دیکھ کر جہاز دیئے ہیں جو آپ نے ابھی تقریر میں کہا پہلے سی ایف سکسین بھی آپ کو دیکھ کر دیئے گئے ہوں گے سب کچھ آپ کے دم سے ہے بچے جو روٹی کھا رہے ہیں ملک میں وہ آپ کے دم سے ہے آپ کہتے ہیں کہ بمپر کڑاپ ہوئیں چاروں فصلیں عظیم ہوئیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ جہاں گیس کا پھر بوران آنے والا ہے گرمیوں میں گندم کا بوران بھی تیار کھڑا ہوا ہے آپ کیا خواب دکھا رہے ہیں خاصا خاصا اللہ سے ڈریں آپ جو زندگی میں کرتے رہے ہیں جو کر رہے ہیں آپ ڈیلوجن کا شکار ہیں آپ قوم کو بھی ڈیلوجن میں لے کر جانا چاہتے ہیں آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ امریکہ کو دھمکیاں دیکھیں یورپ کو دکھا کر ڈرا کر کوئی نہیں ڈرنے والا آپ سے آپ کے عوام بے وقوف ہو سکتے ہیں وہ یقیناً آج بہت بڑا آپ نے بڑی آڈیلسٹک تقریر کی بڑی رومنٹک ہے جوش ایمانی سے بھرپور کہ نعرے جہاد کہ آپ جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں آپ کی کابینہ میں لوگ خودکش حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ دنیا کو ڈرا رہے ہیں آپ ایکسپورٹ بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ جناب ہم تعلقات امریکہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں مگر اپنی شرائط پر رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی شرائط پر رکھیں مگر یہ یہ جو پروپیکرنڈا مہم شروع کی ہے کہ لوگ آپ کو مار دینا چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے دنیا بہت پریشان ہو گئی ہے اور آپ ریاست مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ واحد آدمی آئے ہیں ونہ میں لشکر جرال لے کر تم پہ ٹوٹنے والا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ والے اسپیشل اسٹیٹس نہیں لیا کرتے تھے یورپ سے وہ قرض نہیں مانگا کرتے تھے آئی ایم ایف سے آ کر وہ جس میں تھا اس میں گزارا کرتے تھے وہ تین سو کنال کے گھر میں نہیں رہتے تھے ان سے یہ پوچھا جا سکتا تھا کہ عمر تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے تمہارا قد لمبا ہے اتنا کپڑا تو سب کو نہیں ملا تمہیں کیسے ملا خاصہ بات تو جواب دے بھی نہیں ہونا چاہتے یہ تحریک ادمی اعتماد جواب دے ہی ہے اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ایم ای نیر آپ کے ساتھ ہیں تو یہ خوف کس بات کا ہے یہ کیوں تمہارشے کھڑے کر رہے ہیں آپ اتحادیوں کے پیر پکڑ رہے ہیں ترنے ڈال رہے ہیں آج ایم کی ایم الطاف حسین کے جو ساتھ نہیں ساتھ تھی الطاف حسین چلے گئے جو ان کے آپ ساتھ ہو گئے ہیں آج وہ سب اچھے ہو گئے ہیں نفیس لوگ کہلانے لگے پہلے بھی یہی نفیس لوگ تھے سب کراچی یہی رن کرتے تھے جو آج بیٹھے ہوں ہیں یہ کس کو بے وقوب بنا رہے ہیں آپ تو مانگے تانگی کے ووٹ پر کھڑے ہوئے ہیں پرویز الہی آپ کے کہنے پر آیا تھا ایم کی ایم سے حلف لے کے پوچھے انہوں نے آپ کی محبت میں آپ کو ووٹ دیئے تھے یا باپ پارٹی نے آپ کی محبت میں دیئے تھے دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گا میں نے کوئی تفسرہ نہیں سنا ٹی وی پہ میں نے خان صاحب کی تقریر کے بعد بند کر دیا مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہیں گے کیا دیکھیں گے آپ لوگ غور کیجئے گا یہ خان صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے یہ خانہ جنگی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ملک میں یہ فوج کا راستہ ہم بار کر رہے ہیں یہ فوج کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ برائی اور اچھائی کی لڑائی میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں مطلب یہ اچھے ہیں ان کی ساری چیزیں میں نہیں بیان کر سکتا ہے اتنے چھوٹے سے ویڈیو میں بارہ لاخر میں بتا دوں کہ پروید علائی کو مسلم لیگ نون مزیعالہ بنانے پہ تیار ہو گئی ہے مجھے یہ پتا ہے کنفرم کہ ایم کی ایم بی بوٹ خان صاحب کے خلاف دے گی باپ پارٹی بھی ٹوٹ چکی ہے اب خان صاحب آخری کوشیش یہ کر رہے ہیں کہ لوگ پارلیمنٹ تک نہ پہنچ سکیں وہاں اسلامباد میں اہل یود جمع ہو جائیں وہ گن ڈالیں جیسے پہلے عیرہ واشیف کے دور میں ڈالا تھا تو خان صاحب یاد رکھئے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر اس ملک کے ساتھ جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ میں آپ کے نام سے ہمیشہ لکھا جائے گا ہاں نا خان صاحب تو وہ آپ کے دامن پر ہوگا روز محشر نہیں اس دنیا میں بھی آپ کا حساب ہوگا میں آج کا ویڈیو صرف یہیں ختم کرتا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ابھی چند دن پہلے تک اسلامی صدارتی نظام کہ نعرے مار رہے تھے لگوا رہے تھے جب دیکھا کہ تحلیقہ مہتماداری ہے کیونکہ خان صاحب کا پلان تو دوہزار اڈتیس تک کا ہے کہ اس قوم کو صدارنے کے لیے دوہزار اڈتیس تک ٹائم چاہیے تب یہ خان صاحب ملہب اس کو مکمل صاف کر کے کہیں صاف کر دینا چاہتے ہیں مجھے تو آج ابھی تھوڑی دیرے پہلے مولانا فضل الرمان کو میں دیکھ رہا تھا مجھے ان کی باتیں موزشن لیڈر کی لگ رہی تھیں کہ یہ ایک ایجنڈے کے تحت آیا ہے اور یہ اس ملک کو خراب کرنا چاہتا ہے مجھے خان صاحب کی تقریر سنکے مجھے بھی یقین آنے لگا ہے کہ یہ کسی ایجنڈے کے تحت آیا ہے اور یہ اس ملک کو خراب کرنا چاہتا ہے یہ جمہوریت کو ختم کرنا چاہتا ہے یہ فوجی دور واپس لانا چاہتا ہے اس ملک میں خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے یہ لوگوں کو آپس میں دست و گربان کروانا چاہتا ہے اللہ حافظ